انٹرس کے پیسے کہاں خرچ کریں بینک کے انٹرس کے پیسے ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں سیف اللہ صاحب علیگر سے دیکھیں سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا حرام اور ناجائز ہے سخت مجبوری ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں اول تو آج کل اسلامی بینک آ گئے ہیں تو اب سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت رہی نہیں ہے پھر بھی بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے تو سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں پھر بھی اگر کسی نے سیونگ کھول دیا تو گناہگار ہوگا لیکن اب جو سود بنے گا تو وہ سود بینک میں چھوڑنے کے بجائے نکالے کیونکہ اگر وہ بینک میں چھوڑے گا تو بینک اس سود سے مزید سود کماتا ہے تو وہ سود نکالے وہ توبہ استغبار بھی کرے اور سواب کی نیت کے بغیر کہیں صدقہ کر دے زکاة کے مستحقین کو دے دے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ لیکن سواب کی نیت نہ رکھے کیونکہ اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتے بلکہ علماء کہتے ہیں اس میں سواب کی نیت کی تو کفر کا خطرہ ہے کہ اللہ کو غضب دلارے ہیں آپ کہ ایک حرام چیز سے آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنے ہیں اس لئے جان چھڑانے کے لیے کسی بھی غریب کو سواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں اور مساجد کے واش روم وغیرہ میں بھی علماء کہتے ہیں استعمال ہو سکتا ہے بیت الخلا میں کوئی بھنگی جو ہے وہ یعنی کوئی جیسے بچارے کچھ بھنگی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کی رپیرنگ کے لیے یعنی ایسے خیر کے کاموں میں مسجد میں استعمال کیا جائے مسجد مقدس جگہ ہے اس میں اللہ پاکیزہ مال مانگتے ہیں تو ایسے لیٹرین ویٹرین میں اس طرح کی جگہوں میں بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے